ایک بہت امپورٹنٹ خبر سامنے آ رہی ہے اب بھی اس خبر کی کنفرمیشن نہیں ہوئی لیکن اب بھی بات چیت جاری ہے بی سی سی آئی اور افغانستان کرکٹ بورٹ کے درمیان افغانستان پریمیر لیگ کے اندر آئی پیل ٹیم آنرز بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں جس سے افغانستان پریمیر لیگ کو کافی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے سٹرونگ بن سکتے ہیں اور مزید اوپر آ سکتے ہیں ایسا بولا جا رہا ہے تو پاکستانی عوام کی طرف بڑھتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا آئی پیل ٹیم آنرز کی طرف سے یہ انویسٹمنٹ کی جائے گی افغانستان پریمیر لیگ کے اندر یا نہیں اور اگر انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر یہ لیگ کتنی سٹرونگ ہو جائے گی پھر پی ایسا ل کو کتنا بڑا تھپا لگے گا کیا ٹیمز کیا لوگ پی ایسا ل کھیلنے آئیں گے یا نہیں پریفرنس دی جائے گی یا نہیں یا ایک بہت بڑا تھپا لگ جائے گا پاکستان کی ع عوام اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہے آئے بڑھتے ہیں عوام کی طرف ریوز دیتے ہیں ملتے ہیں ویڈیو کینٹ پر عوانستان میں کرکٹ کے فینس تو ہیں ریسنٹلی جب عوانستان ٹیم جو ہے سیمی فائنل میں کالیفائی کی ہے تو وہاں پہ لوگوں نے جیشن منایا ہے لوگوں کو کرکٹ پسند ہے جہاں عوانستان کے لوگوں کا مزاد ہے وہ سپورٹس کو پسند کرتے ہیں کھیل و تفریح اگر انڈینز اس میں انویسٹ کرتے ہیں جسا نیتا امبانی تو وہ ایک کہیں نہ کہ نہیں عوانستان میں کرکٹ کے لیے ایک اچھی چیز ہوگی اور وہاں پہ جو ہے وہ لوگ اس چیز کو دیکھنے کے لیے آئیں گے بسکلی کبھی بھی کوئی جب بزنسمن یا انویسٹر کہیں پہ انویسٹ کرتے ہیں تو اس کا بیسک موٹف جو ہوتا ہے وہ پروفٹ ہوتا ہے ایون اگر اس لینک میں فائدہ ہوگا تو پاکستان سے شریار افریدی بھی جو ہے وہ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں لیکن افغانستان ہماری انویسٹمنٹ نہیں لے گا نا بات یہ ہے لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہاں سے انویسٹمنٹ جائے گی افغانستان پریمیر لیگ میں کیا سپورٹ کیا جائے گا افغانستان پریمیر لیگ کو آگے لانے میں کیا بی سی سی آئی کی طرف سے مدد کی جائے گی بی سی آئی انڈین کرکٹ بورٹ جو ہے وہ اگر اس میں ان کی ہلپ آؤٹ کرے گا تو اس میں اس کا کوئی نہ کوئی بینیفٹ تو ہوگا وہ بنا بینیفٹ کے تو جو ہے وہ کسی صورت ان کی ہلپ نہیں کریں گے لیکن اگر وہ ان کی ہلپ کرتے ہیں تو اس میں کوئی بڑا ہی نہیں ہے ہمیں اسیس سے مطلب کوئی اس کا نقصان نہیں اگر ایک چیز ہوتی ہے انویسٹمنٹ تو عوانستان میں کرکٹ کا ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے اسپیشلی فاس بولنگ میں ان کے پاس بہت اچھے پیسلز ہیں اور ان کے پلیئرز نے جس طرح پرفارم کیے عوانستان کی ٹیم کو تو میرے خیال ابھی بنے ہوئے دس سے بارہ سال ہوئے ہیں تیرہ سال ہوئے ہیں لیکن ان کی ٹیم جس طرح آئی ہے اُبھر کے سامنے وہ باقی ہے صرف سریٹ ٹیم کے لیے بھی وہ ایک مثال ہے اور عوانستان جیسا کہ ہم سب کو بگتا ہے کہ بہت زیادہ برے حالات سے گزر ہے پچھلے بیس سے پچھس سال کے دوران وہاں پہ تو اگر وہاں پہ کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹی ہوتی ہے انویسٹمنٹ ہوتی ہے چاہے وہ پاکستان کی طرف سے ہوتی ہے چاہے انڈیا کی طرف سے ہوتی ہے کہ کوئی بھی ملک وہاں پہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے ایون چائنا تو وہ ایک اچھی چیز ہے اور اسپورٹس میں انویسٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک میں اگر اپنے نوجوان تبکے کو بھٹکنے سے بچانے اور اپنے اپنے نوجوان تبکے کو جو ہے ہلتی انڈیٹینمنٹ پروائیڈ کرنی ہے تو اسپورٹس سے بہتر اس میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی آپ کو لگتا ہے کہ آئی پیل آنرز کی طرف سے افغانستان پریمیر لیگ کی مدد ہو سکتی ہے آپ کو لگتا ہے ہاں یا نہ میرے خیال میں اگر کسی بھی بزنس مین کا کہیں بھی اس کو پروفٹ دیکھے گا تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ کر سکتا ہے تو یہ ان کے پریمیر لیگ کے جو ہے وہ آنرز کو دیکھنا ہے کہ اس میں ان کا کیا بینیفٹ ہے اگر ان کا کوئی بینیفٹ ہے تو وہ دیفنیٹلی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں سر آئی پیل ایک بہت بڑی لیگ ہے اور پوری دنیا میں نام کافی زیادہ آئی پیل کا اگر آئی پیل آنرز کی طرف سے افغانستان پریمیر لیگ میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو افغانستان پریمیر لیگ بھی اوپر سکتی ہے اوپر آ سکتی ہے اس سے کہیں نہ کہیں پی ایس ایل کو نقصان نہیں ہے پی ایس ایل جو ہے وہ ایک اسٹیبلش برینڈ ہے اور پی ایس ایل کے پاس بہت بڑے انویسٹرز ہیں اسٹل آپ کے پاس شہری آر افریدی ہے آپ کو جنگی ترین کی فیملی ہے آپ کے پاس سلمان اکبال انویسٹ کر رہے ہیں لہور میں بھی آپ کے ایک بہت مشہور انویسٹر ہیں ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آرہا اگر آفغانستان پریمیر لیگ میں موکیش ہمبانی فیملی نے انویسٹمنٹ کر دی پھر یہ سارے انویسٹر کہاں جائیں گے بہت بہت دانیواد